بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیا کے تمام دوستوں کو السلام علیکم اور آج پوری قوم جو بہت دنوں سے دعائیں کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ تعالی نے برانے رحمت دیئے اور سامرہ آدمی ہم سب واری سے بلد فندوز ہو رہے ہیں اور آج سپیم گوڈ آف پاکستان میں پانما لیڈ کے حوالے سے نئے بینچ نے باقاعدہ سمات کا آغاز کر دیئے اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ روزانہ کی بنیادوں کے اوپر اس کیس کی سمات کی جائے پاکستان مسلمی قنون اسے بہت خوشائن سمجھتی ہے اور ہم اس بات کی اوپر مطمئن ہیں پاکستان مسلمی قنون کی تمام قیادت اس بات پر مطمئن ہے ایک دفعہ پھر پاکستان کی عدالت عزمہ میں اس کیس کا ٹرائل ہو رہا ہے یہ وہ فورم ہے اور ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ وہ ایمپائر ہے کہ جس پہ پاکستان کی پوری قوم کو اعتماد ہے پاکستان مسلمی قنون اس کی تمام قیادت کو اس فورم پہ پورا اعتماد ہے سوائی ایک جماعت کے جس کا نام پاکستان تاریخ انصاف ہے جو روزانہ کی بنیادوں کے اوپر پریس کونفنسز کے ذریعے میڈیا بیانات کے ذریعے اس فورم پہ بھی بیان بازی سے اور نکتہ چینی سے باز نہیں آتے یہ بہت افسوسناک ہے میں آخر میں تھوڑی سی بات اس پہ کروں گا لیکن ہم ایک دفعہ پھر پورے عزم کے ساتھ اپنی پوری تیاری کے ساتھ اس فورم پہ موجود ہیں اللہ تعالی کے فضل سے وہ تمام حقائق وہ تمام ثبوت جس کی پاکستان تاریخ انصاف روزانہ کی بنیادوں پر بات کرتی ہے وہ لے کے آئے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کی سپریم کورٹ کو بھی مطمئن کریں گے اور پاکستان کی عوام کو بھی انشاءاللہ مطمئن کریں گے میں پاکستان تاریخ انصاف سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو آج بات کرنے کا ایک بنیادی مقصد تھا کہ تاریخ انصاف یہ فیصلہ کر لے کہ انہوں نے ہم سے کس پچھ پہ میچ کھیلنا ہے وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے ہم سے کس پچھ پہ میچ کھیلنا ہے مجھے پاکستان تاریخ انصاف کنفیوز لوگوں کی جماعت نظر آتی ہے میں نے اس لیے کہا کہ پاکستان تاریخ انصاف کنفیوز لوگوں کی جماعت ہے کہ آج صبح نو بجے اگر اس کیس کی سماعت سپریم کورٹ کا لارجر بینچ کر رہا ہے تو پھر ایک دن پہلے شام کو رات کو ایک ہنگامہ خیزی پیدا کرنے کی ایک سنسنی پھیلانے کی اور ججز کو بھی یہ باور کرانے کی اور قوم کو بھی یہ باور کرانے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں آگئی ہیں جن کا نہ دھوکیت سے تعلق ہے نہ ان کی کوئی ایسنٹیسٹی ہے اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کنفیوز لوگوں کی جماعت ہے اور بنیادی طور پہ آپ سب بھی یہ جانتے ہیں کہ مختلف جماعتوں کے جو لوٹے ہیں ان پہ مشتمل یہ چون چون کا مربع ہے یہ از خود کوششیسی جماعت نہیں ہے مختلف جماعتوں سے جو لوٹے کچھے ہوئے ہوئے ہیں یہ ان پہ مشتمل ایک چون چون کا مربع ہے جنہیں خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں ہماری منزل کیا ہے ہم چاہتے کیا ہیں ہم کیا بات کر کے لوگوں سے ووٹ لے کے آئے تھے ہم نے لوگوں کے کون سے حسین صاحب دکھائے تھے ہم نے کس تبدیلی کی بات کی تھی وہ انہیں کچھ یاد نہیں ہے یہ اس کنفیوزن میں اپنا تمام وہ ماضی کے باتیں وعدے جو قوم سے کر کے آئے سب بلا چکے ہیں اور ایک بغز نواز شریف میں ایک ایسے ٹریک پہ چلے گئے ہیں جو ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے اور ہم دعا گو ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف دوہزار اچھارہ کے الیکشن تک اپنا یہ طرز سیاست برقرار رکھے ہم دعا گو ہیں کہ وہ اپنا یہ طرز سیاست جس میں اتجازی سیاست گالم گلوچ بےہودگی اور سوائے افرا تفریقیں اور کچھ بھی نہیں ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے سوبے میں اگر آپ وہاں کچھ پرفارم کرتے ہیں تو شاید پاکستان کے لوگ آپ اعتماد کرنا شروع کر دیتے ہیں اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ اسی ٹکر پہ چلتے رہے تو یہ ہماری مدد کر رہے ہیں ہمارے لیے آسانیہ پیدا کر رہے ہیں تو میں ایک دفعہ پھر یہ کہوں گا کہ یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ کیس انہوں نے کس پچھ پہ ہمارے ساتھ لڑنا ہے دنیا کے کسی محضب معاشرے میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک کیس جو پاکستان کی عدالت عظمہ میں زیر استماعات ہو اس کی روزانہ کی بنیادت کے اوپر آپ میڈیا ٹرائل کریں اور ہم اگر میڈیا پہ جواب دیتے ہیں تو ہم ان کی گمراہ کن پروپیگنڈے کا جواب دیتے ہیں ہم ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کی ان جھوٹی باتوں کا ان کے گمراہ کن پروپیگنڈے کا قوم کو اگاہ کرنے کے لئے جواب دیتے ہیں ہم نے کبھی عدالت عظمہ پہ اس کی کارکردگی پہ عدالت عظمہ کے معزز جگز کے حوالے سے پاکستان مشرم دیگنون کے کسی ایک لیڈر تو کیا ادنا ورکر کی بھی آپ کوئی ایک سٹیٹمنٹ ہمیں نکال کے دکھا دیں کبھی آپ تو نہیں ملے گی لیکن اس کے برق جو میری آج کی گفتموں کا دوسرا نکتہ تھا کہ خدا کے لئے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں باعثیت ایک پاکستانی ہم آپ کو شرم دلانے کی کوشش کر رہے ہیں باعثیت ایک پاکستانی کہ پاکستان کی تو سیاسی قیادت ہے کسی بھی جماعت اس کو تو آپ نے نہیں بکشا پاکستان کے جو اعلیٰ ترین ادارے ہیں ان کو آپ نے نہیں بکشا الیکشن کمیشن نے آپ کی گالم گلوچ اور آپ کی بہودہ الزامات کا نوٹس لیا پاکستان کے کسی بھی ادارے کو آپ نے نہیں بکشا ایک یہ ادارہ جو پاکستان کی سپریم کورٹ ایسے بکش دیں ان کے ججز کو بکش دیں آپ نے سوشل میڈیا پہ جو کمپین شروع کی ججز کے حوالے سے آپ کے لوگ گرفتار ہوئے انتہائی افسوسناک ہے شرمناک ہے آپ کی عدلیہ کے خلاف سوشل میڈیا پہ کمپین انتہائی افسوسناک ہے اور اس کی حد ہی ہے کہ خود پاکستان طریقہ انصاف کی جو قیادت ہے عمران خان وہ خود یہ فرماتے ہیں کہ مجھے چیز جسد صاحب کی کار کردگی ان کے طرز عمل پہ شدید مایوسی ہوئی جس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی عدالت آپ کی مرضی کا فیصلہ نہیں کرے گی اس پہ آپ کو مایوسی ہوگی تو لہٰذا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی جج نے کسی بینچ نے اس بہودہ پروپیگنڈے سے بچنا ہے آپ کی افسوس سے کہنا پڑتا ہے آپ کی گالیوں سے بچنا ہے تو وہ آپ کی مرضی کا فیصلہ کرے گی ایسا نہیں ہوگا پاکستان کی عدالتیں الحمدللہ آزاد ہیں پاکستان کی عدلیہ اس مقام پہ ہے کہ آپ جو بھی کر لیں فیصلہ انشاءاللہ میرٹ پہ ہوگا انصاف پہ ہوگا اور ہم پاکستان کی عدلیہ کی عزت کرتے ہیں پاکستان کی عدالتوں کی عزت کرتے ہیں پاکستان کی عدالتوں میں آج انصاف مل رہا ہے آپ کو بھی ہوش کے ناکھوں لینے چاہیے کہ قوم کو آپ غمرائی کا اور تباہی کا راستہ دکھانے کی بجائے قوم کو وہ بات کریں جو لوگ آپ سے توقع کر کے آپ کو جنہوں نے ووٹ بھی اٹھے تو میں آخر میں یہ کہوں گا کہ جب اس کیس کا خیصلہ ہوگا انشاءاللہ باناما لیگز کا جو اس وقت مقدمہ دیرستماعات ہے اس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کا یہ جمہوریت پہ آخری شب کون ہے جو انہوں نے مارنے کی کوشش کی یہ آخری شب کون ثابت ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اقتدار میں چور دروازے سے گھسنے کی یہ ان کی آخری کوشش ثابت ہوگی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت شکریہ آج ایک دفعہ پھر میں سادھا الفاظ میں اس کیس کو دھورا دیتا ہوں جو پی ٹی آئے سپریم کورٹ میں لے کر آئی تھی وہ چار سوال دھورا دیتا ہوں وہ سادھا سوال تھے کہ شریف فیملی کی ملکیت ہے یہ فلیٹ نائنٹین نائنٹی سے مریم نوال صاحبہ ڈیپینڈنٹ ہیں منی لانڈرنگ ہوئی ہے کرپشن کے پیسوں سے یہ خریدا گیا ہے یہ چار سوالات تھے آج ان چار سوالات سے ہٹ کر نئی کہانیاں گھڑنی شروع کر دی گئی ہیں سال بھی نیا ہے بینچ بھی نیا ہے لیکن پی ٹی آئے کا جھوٹ پرانا ہے نواز شریف سے ہٹ کر اب ٹارگرڈ مریم نواز صاحبہ ہیں کیونکہ میاں نواز شریف پہ تو کوئی کیس ثابت نہیں ہوا نہ ملکیت ان کی ثابت ہوئی نہ آپ کوئی منی لانڈرنگ ثابت کر سکے نہ میاں نواز شریف کا نام پاناما پیپرز میں ہے اور کل جو آپ نے ڈاکومنٹ جمع کروائے اس میں پی ٹی آئے نے تسلیم کیا کہ اب ہمارا کیس نواز شریف پر نہیں اب ہمارا کیس بدل کر ہم نے مریم نواز کو ٹارگٹ کر لیا ہے نواز جس کے ساتھ بھی لگا ہوتا ہے آپ اسے خوف زیادہ ہوتے ہیں نواز شریف سے ہارنے والے انشاءاللہ تعالی مریم نواز سے بھی شکست کھائیں گے اور روز موقع بدلتے ہیں عدالت کے اندر شرمندہ ہوتے ہیں باہر آکے کاغذ لہراتے ہیں کل پھر غیر مصدقہ کاغذ جمع کروائے گئے غیر مصدقہ دستاویز اور ردی میں کوئی فرق نہیں ردی جتنی بھی اکٹھی کر لیں اس کا کوئی وزن نہیں خان صاحب ثبوت لے کر آئیں مصدقہ ڈاکومنٹس لے کر آئیں یہ کہانیاں نہ بسنائیں کبھی ایک کہانی سناتے ہیں کبھی دوسری کہانی سناتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ یہ جو تاثر دیتے ہیں اور یہ جو تنقید کرتے ہیں آپ نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ آپ کے دو جلسوں سے اور چار پریس کانفرنسوں سے بنچ ٹوٹ گیا چیف جسٹس صاحب کو جو نئے آئے ہیں ان کو آپ نے مجبور کر دیا کہ وہ بنچ میں نہ بیٹھے یہ آپ کا تاثر غلط ہے نون لیگ کو کسی ایک جج بھی نہیں سپریم کورٹ کے تمام موزز ججوں پر اعتماد ہے بنچ کوئی بھی بنے جج کوئی بھی ہوں ہم فیصلہ بھی قبول کریں گے اور ان کی عزت بھی کریں گے یہ تاثر دینا اور میڈیا کو اس تاثر کے لیے استعمال کرنا جیسا کہ کل آپ نے کہا میڈیا کے سامنے فتح کے نشان بنانا اور پھر جب کورٹ کے اندر آپ سے سوال پوچھے جائیں تو وہاں پھر آنکھیں جھکا لیتے ہیں زبان سے بات کوئی نہیں نکلتی یہ کام بند کریں اور یہ تاثر دینا بند کریں کہ آپ جو ڈکٹیٹ کریں گے وہی ہوگا انشاءاللہ تعالی انکواری کمیشن کی طرح دھاندلی والے معاملے کی طرح پھر آپ شرمندہ ہوں گے کیونکہ آپ کے پاس ثبوت نہیں جھوٹ ہیں نیا سال نیا بینچ مگر خان صاحب آپ کا جھوٹ اور آپ کی عادت پرانی رہی ہے ہم مقابلہ کرنے آئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی پھر ثابت کریں گے کہ وہ نواز شریف جو تیسری دفعہ صرف وزیراعظم نے بنا اس کے منڈٹ کو بھی کلین چٹ ملی اس پہ ذاتی الزامات کو بھی کلین چٹ ملے گی اور انشاءاللہ تعالی جو آپ کو خوف ہے وہ سچ ہوگا کہ دوہزار اٹھارہ میں پھر نواز شریف وزیراعظم ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران خان اپنی بوگرز کارکردگی چھپانے کی وجہ سے جو ان کی ان ساڑھے تین سالوں میں کے پی کے میں رہی ہے وہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں اسدام تراشی کرتے ہیں اور گیمہ گیمی مچانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی جو گمراہ کی پالیسی ہے اس سے ان کی کارکردگی چھپی رہ جائے عمران خان میرا خیال ہے کہ دوہزار اٹھارہ کی الیکشن جھوٹ کی بنیاد پر گمراہی کی بنیاد پر لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کی بنیاد پر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اور ووٹ لینا چاہتے ہیں کاش کہ یہ دھرنے جلسے جلوس ہنڈی سیول نافرمانی انہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے بجائے اپنی کے پی کے کی عوام کے حقوق لینے کی ہوتا کاش کہ انہوں نے اپنے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے یہ دھرنے جلسے جلوس کیے ہوتے میں آج بھی انہیں کہتا ہوں کہ ہم نے آپ کے منڈیٹ کا اعترام کیا آپ بھی جائیں اپنے منڈیٹ کا اعترام کریں اور عوام کی خدمت کریں اور اس گمرائی کے مشن کو ختم کریں شکریہ